موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی دوستو بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال کرتا ہوں بنیاد اسلام کی اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں جانیں گے آج کس خاص پیشکش میں پندرہ سال کے تھے جب آپ نے فجار کے لڑائی میں حصہ لیا اس نام سے کئی لڑائیاں ہوئی تھی آخری میں آپ بھی موجود تھے آپ اپنے چچا لوگوں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے نبی ہونے کے بعد ایک بار اس لڑائی کے بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں آج بھی نہیں سوستا کہ میں حصہ نہ لیتا تو اچھا تھا بات یہ ہے کہ اس بار ظلم آپ کے خاندان کی طرف سے نہ تھا فجار کی لڑائی میں بڑی مارکات ہوئی بہت شخص مارے گئے اس کے کچھ دن بعد کچھ لوگ عبداللہ بن جدان نام کے ایک آ ایک شخص کے گھر میں اکھٹا ہوئے کھانا پینہ ہوا پھر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور اہد کیا کہ ہم ستائے جانے والوں کی مدد کریں گے حق دار کو اس کا حق دلائیں گے گریبوں کا دل رکھیں گے محتاجوں کے کام آئیں گے عرب میں یہ اس قسم کی پہلی اہد تھی جہاں لوٹ مار دن رات کا کھیل ہو جہاں اپنی ناک اچھی رکھنے کے لیے جھوٹی لڑائی کے واسطے سگڑوں سال تک لڑائیہ ٹھنی رہتی ہو جہاں کمزوروں کو ستا کر لوگوں کو دل میں نرمی کے ایک لہر بھی نہ اٹھتی ہو وہاں نیکی بھلائی کا ایسا پاک اور اچھا اہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جو اہد کیا گیا تھا ویسا اہد کوئی آج بھی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں اس اہد کے بدلے اگر کوئی مجھے سرکھ اونٹ بھی دیتا تو میں تھکرا دیتا سرکھ اونٹ کافی قیمتی ہوتا ہے اسی تاریخی اہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے حضرت خدیزہ رضی اللہ عنہ ایک بڑی امیر عورت تھی لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے ان کا بڑا کاروبار تھا اپنے پیسے سے لوگوں کو تجارت پر بھیجا کرتی تھی منافع میں سے ان کو بھی عطا کرتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں بڑی چرچہ تھی لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے آپ کی سچائی اور امانداری کی خبر سنی تو حضرت خدیزہ رضی اللہ عنہ نے خواہش جاہر کی کہ آپ ان کا تجارتی مال لے کر سفر کرے پچیس سال کے تھے جب آپ بی بی خدیزہ کے گلام میسرہ کے ساتھ سن پانسو پچانوے اسمی میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے آپ نے ایسی محنت سوج بوجھ اور امانداری سے کام کیا کہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع ہوا بی بی خدیزہ پر اس کا بڑا اثر ہوا وہ بہت خوش ہوئی جتنا تے ہوا تھا اس سے زیادہ آپ کو عطا کیا شام کے سفر سے لوٹے میسرہ نے آپ کی امانداری کاروبار میں ہوشیاری سچائی ہر ایک کے ساتھ ہمدردی محبت اور انسانیت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا بی بی خدیزہ نے نکاح کا پیغام بھیجا آپ راجی ہو گئے دن اور وقت تے ہوا آپ بی بی خدیزہ کے گھر پہنچے چچا بھی ساتھ تھے سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے نکاح کے وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور بی بی خدیزہ کی چالیس سال ان کے دو نکاح پہلے بھی ہو چکے تھے دونوں شوہر انتقال کر چکے تھے آپ کی اچھی عادتوں کی مکہ میں خوب شوہرت تھی آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے لوگ اپنی امانت آپ کے پاس رکھ جاتے تھے آپ ان کی امانت اسی طرح لوٹاتے آپ نے کبھی شراب نہ پی بوتوں کی پوجہ نہ کی میلو ٹھیلو اور تیوہاروں میں نہ گئے بری باتوں کے پاس کبھی نہ بٹھ کے بکریہ چرائیں تجارت کی اپنی روزی محنت اور مشقت سے کمائیں خدا کا شکر ادا کیا مکہ کے نزدیک ہیرہ نام کے ایک پہاڑی ہے آپ گھر سے ستو پانی لیتے اسی پہاڑی کی ایک گفہ میں چلے جاتے کئی کئی دن تک وہاں رہتے اللہ کی عبادت کرتے پھر گھر آتے ستو پانی لیتے اور لوٹے جاتے ایک دن اسے گفہ میں اللہ نے اپنا فرشتہ بیجا اس فرشتے کا نام جبرائیل ہے جبرائیل اللہ کا حکم لیا یہ حکم کیا تھا اللہ کا کلام رمضان کی سترہ تاریخ انگریز حساب سے چھے آگست سن دس اسوی میں آپ کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی وہ پہلی سورہ اتری اس کا لفظ ایک راہ ہے اور جس کا نام سوریہ الک ہے قرآن پاک کیا تھا ایک روشنی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اچھائی برائی پہچانے کے لیے دنیا کے صدار کا دنیا کے صدار کا اشیاء کرنے کے لیے انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا قانون دینے کے لیے اس طرح آپ کو نبوت ملی آپ بٹکے ہوئے کو راہ دکھانے لگے اندھیروں میں اجالہ فیلانے لگے یہ اجالہ گھر والوں کے لیے بھی تھا باہر والوں کے لیے بھی اپنے خاندان اور اپنے ہی ملک نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے تھا سب انسانوں کے لیے تھا آج کس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں اور جانے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ کو تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بنیاد اسلام صرف تصنیم ٹی وی پر آپ کے محسبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی